اسلام علیکم چہانس کچھن میں آپ سبی کا ویلکم ہے تو آج چہانس کچھن میں کچھ بھی نہیں بننے والا ہے بلکہ میں آج آپ کو بتاؤں گی ناکپور کی ایک ایسی سپیشالٹی جس کے وجہ سے ناکپور جانا جاتا ہے ویسے تو تھامنل دیکھ کر آپ لوگ سمجھ ہی کہا ہوں گے کہ میں کیس کے بارے میں بات کروں حضرت سید محمد بابا تاجتین علیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیونکہ ان کا 101 عرصہ شریف شروع ہو چکا ہے تو جو 22 مہرم کے دن پرچم خوشائی ہوتی ہے تو یہ اسی دن سے عرصہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ اسی دن شام کا ویڈیو ہے دیکھیں کتنی اچھے سے خوبصورت دیکریشن کیا ہوا ہے بہت ہی شاندر ہر سال الگ الگ تھیم ہوتی ہے اور اس سال یہ تھیم ہے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت دیکریشن ہوتا ہے ہر سال بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے دیکریشن دیکھیں یہ اسی دن شام کا ہے یہ اندر کا نظارہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہی تعداد میں یہاں پر ٹوریسٹ بھی آتے ہیں کم سے کم بیس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس بار آئے ہیں شاید تو یہ دیکھیں یہ ہے اندر کا نظارہ اور ہوتاں پھر بائیس بائیس محرم کے دن ہوتی ہے پرچم خوش ہے اچھ بیس محرم کو ان کا بہت ہی بڑا شاہی سندل نکلتا ہے دن کے ٹائم پر ہی تو کم سے کم زہر سے پہلے ہی نکلتا ہے تو بہت ہی بڑا اور بہت ہی شاندار ہوتا ہے اور جگہ جگہ پر چھٹے چھٹے سٹال لگاتے ہیں لوگ جن کی جو بھی مرضی ہے جو خوشی ہے یا پھر جتنی بھی حیثیت ہے اپنی اس کے مطابق یہاں پر لوگ اپنے حساب سے کوئی گلاب جامون کوئی فروٹس یا پھر جلیبی جلیبی یا پھر کچھ بھی ہو جو بھی مٹھائی آپ باٹنا چاہتے ہیں وہ باٹ سکتے ہیں وہ باٹتے ہیں لوگ تو یہ دیکھیں اس بار پہلی بار ہمارے گھر سے یہ گیا ہے یہ میرے حسابن کا تھا ارادہ ہوا ان کا کہ اس بار ہم بھی کچھ باٹتے ہیں تو یہ انہوں نے سون پاپڑی کے گیارہ ڈبے مانگوایا تھے یہاں پر سٹال لگایا گیا ہے اور وہ لوگ جائیں گے اسے باٹنے کے لیے فورٹین اگسٹ کے دن یعنی چھبیس محرم کے دن تو آپ کا میرا یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز لائک کریں شہر کریں تھانکیو سور ووچنگ